بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج 25 دسمبر ہے اور دن ہے ہفتے کا اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ اسلامباد ایک وٹ میں 13 دسمبر کو جو سمات ہوئی تھی اس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے اس حکم نامے میں کیا کچھ لکھا گیا ہے معاملہ یہ ہے کہ عطاولہ قاسمی صاحب کو نواشلیو صاحب نے جو ہے وہ ایم ڈی پی ٹی بھی لگا دیا تھا اور وہ سوری چیرمنٹ پی ٹی بھی لگا دیا تھا اور وہ ایم ڈی کے بھی اختیارات استعمال کرتے رہے عطاولہ قاسمی صاحب جو کہ میاں نواشلیو کے حق میں کولم نکھا کرتے تھے ان کے خوشامدی درباری تبلسی ہوا کرتے تھے ان کی شان میں کسیدہ گوئی کیا کرتے تھے تو نواشلیو صاحب نے آ کر ان کو نوازا اور ان کو چیرمنٹ پی ٹی بھی لگا دیا اور جتنے تنخواہ دی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے علاوہ اس کے تمام ہیرنگز کی تفصیلات میں رپورٹ کر چکا ہوں کچھ ہیرنگز کی جو ہے وہ میں نے رپورٹ کی تھی چینل نائٹی ٹو میں جب میں روف کلاسہ صاحب اور عامر مطین صاحب کے ساتھ تھا کچھ اپنے یوٹیوب چینل پر کی یا فیصلہ آیا تھا وہ بھی میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر جو ہے وہ اس کو رپورٹ کیا تھا عطاولہ قاسمی صاحب جو ہے ان کے ان کے ان کے پر جو پیسہ خرچ کیا گیا وہ حیران کن طور پر ان کے جو ان کو کوئی دفتر بنا کے دیا گیا کوئی گھر ان کو الارٹ کیا گیا ان کے جو گھر کے جو ان کو گھر پھر دیا گیا اس میں کچھن میں جو سامان ہے اس میں نمک دانی تک اور جو واشنون تھا اس میں لوٹا تک جو ہے وہ عمام کے ٹیکس کے پیسوں سے پیسے دیا گئے ان کی گاڑیوں کی مرمت ان کی گاڑیوں کا پیٹرول ڈیزل وہ سارا سرکاری پیسوں سے یہ جو ذاتی بھی کسی کانفرنس میں جاتے تھے جو ان کو ذاتی طور پر بلائے جاتا تھا وہ عمام کے ٹیکس کے پیسوں سے جاتے تھے یہاں تک کہ عدالت میں بتایا گیا تھا کہ کچھ مخصوص عدویات یہ کھاتے تھے وہ عدویات جو ہیں وہ عدالت میں جب نام لیا گیا تو ججز نے کہا کہ آپ دوبارہ اس دوائی کا نام نہیں لینا مناسب نہیں ہے جس طرح کی میڈیسن جو ہے وہ عمام کے ٹیکس کے پیسوں سے وہ بھی جو ذاتی ان کے سمال کی تھی وہ میڈیسن بھی مخصوص قسم کی وہ مخصوص مقاصد کے لیے وہ بھی یہ عمام کے ٹیکس سے پیسوں سے لے کے کھا رہے تھے اب معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ان سے ریکوری کی جانی تھی ابھی تک یہ پیسے واپس نہیں کر رہے لیکن اب نوے روز کا وقت ہے نوے روز میں ان سے ریکوری ہونی ہے اب آتے ہیں کہ جی کیا لکھا گیا ہے محسن اختر کیانی صاحب نے یہ حکم نامہ جاری کیا ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ٹوٹل تقریبے یہ بیس کروڑی ریکوری آگے تفصیل بھی ساری بتاتا ہوں اس میں ایک تو فیصلے کے شروع میں ہی لکھا گیا ہے کہ جو پی ٹی وی کی جانب سے پیسوں کی ریکوری کے لیے دائر کی گئے درخواستوں پر دلائل دینے کے لیے محمد نظیر جاوید ایڈوکیٹ اور ایڈیشنل اٹھارنی جنرل پینیسٹر محمد ممتاز پیش ہوئے جبکہ اطاولہ قاسمی فواد حسن فواد پرویز رشید اور عساق دار کے جانب سے کاشف علی ملک شمشاد اللہ چیمہ بنیسٹر منور اقوال دگل اور انہیق سلمان ملک پیش ہوئے پیرگراف نمبر ایک اس میں محسنہ ترکینی صاحب نے لکھا ہے کہ سابق ایم ڈی پی ٹی وی اطاولہ قاسم کی پی ٹی وی کی تقریب پر سپریم کورٹ کی طرف سے آسکت نوٹس لیا گیا تھا اس انسانی حقوق سے متعلق کیس پر دیئے گئے سپریم کورٹ کے فیصلے سے یہ قانونی سوال اس عدالت کے سامنے آیا جس پر یہ درخواستیں دائر کی گئی تھی ایک ہی نوعیت کے قانونی سوالات کی وجہ سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کی ان درخواستوں پر ایک ہی فیصلہ جاری کیا جا رہا ہے پیرگراف نمبر دو فیصلے میں محسنہ ترکینی صاحب نے لکھا ہے کہ ان تمام درخواستوں میں پی ٹی وی کے وکیل نے موقف اپنایا کہ سپریم کورٹ نے آٹھ نومبر دوزر اٹھارہ کو حکم دیا تھا کہ ان تمام افراد سے انیس کروڑ اٹھتر لاکھ سٹھ سٹھ ہزار چار سو اکانوے رپے وصول کیا جائیں یہ دیکھیں یہ تقریباً یہ بیس کروڑ ہی بنتا ہے یہ آپ انہیں بیس کروڑ آپ کہہ لیں وکیل نے مزید کہا کہ آئین کے آرٹیکل وان ایٹی سیون کے تحت اس عدالت کے پاس عدالتی فیصلوں پر عمل درامت کروانے کی کاروائی شروع کرنے کا اختیار ہے تاکہ ان فریقین سے رقم کی برامتگی کی جا سکے پیراغراف نمبر تین اس میں عدالت نے لکھایا کہ مخالف فریقین کے وکلہ نے دلائل میں موقف اپنایا کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے پیراغراف نمبر پینتیس میں لینڈ ریبنیو ایکٹ انیس سو سٹھ سٹھ کے تحت یہ رقم برامت کرنے کی ہدایت کی ہے سپریم کورٹ نے اس عدالت کو کوئی ہدایت جاری نہیں کی کہ اس فیصلے پر عمل درامت کروائے یعنی سپریم کورٹ نے اسلامباد ہی کورٹ نہیں کا اسلامباد ہی کورٹ ریکوری کروائے یا عمل درامت کروائے بلکہ سپریم کورٹ نے پیراغراف نمبر تین تیس میں لینڈ ریبنیو ایکٹ انیس سو سٹھ سٹھ کے تحت یہ رقم برامت کرنے کی حکم جاری کیا تھا پیراغراف نمبر فور میں لکھا گیا ہے کہ فریقین کے دلائل سنے گئے اور ریکارڈ کا جائزہ لیا گیا پیراغراف نمبر پانچ میں لکھا گیا ہے کہ ریکارڈ کا جائزہ لینے سے انکشاف ہوتا ہے کہ انسانی حقوق کیس نمبر ہیومن رائٹس کیس نمبر تری سکس فائف فور میں ہدایات جاری کی گئیں تھیں جن میں کہا گیا تھا کہ پی ٹی بی کو انیس کروڑ اٹھتر لاکھ کا نقصان پہنچایا گیا ہے اور اس کی ریکوری کی جانی ضروری ہے اور یہ میں آپ کو اتا دوں یہ زبردست فیصلہ تھا سبنکوٹا باکستان کا جسٹس میہ ساکر نصار صاحب کا انہوں نے کہا تھا کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ جو نوازہ جاتا ہے غلط کر رہی ہیں کی جاتی ہیں غلط کر رہی ہیں کرنے والوں سے پیسے جو ہیں وہ ریکور کی جائیں کیونکہ یہاں پہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ اتا اللہ قسمی صاحب کو لگانے کا مقصد صرف نواز نہ تھا صرف ان کو ایک عدد دینا تھا جیسے ابسار عالم کو عدد دے دیا گیا تھا جو بھی اپنے درباری تھے تبلچی تھے خوشام دی تھے جو اپنی خوشام دیں ان کی کرتے تھے جو ان کی شان میں کسیدہ گوئی کرتے تھے ان کو عوام کے ٹیکسے پیسوں سے لگا دیا گیا ان کو لگاتے نہ اگر یہ اتنے قابل تھے لگاتے انہیں اپنی کسی شگر مل میں لگاتے اپنی کسی اور بزنس میں لگاتے میاں صاحب کے پاس تو اتنا پیسہ تھا کہ وہ ان کی خاطر جو ہے وہ کوئی بزنس بھی شروع کر سکتے تھے تو ان کو اس بزنس میں لگاتے کہیں پہ یہ کیا کہ آپ نے عوام کے ٹیکسے پیسوں سے لگا دیا اچھا اس میں اس کے بعد عدالت نے یہ لکھا ہے کہ اچھا اس میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو اسلام آدھے کورڈ کا فیصلہ ہے اس میں انہوں نے جو سپرین کورڈ کا فیصلہ ہے اس کا پیرا گراف نمبر 35, 36, 37 کو مکمل طور پر فیصلے میں شامل کیا ہے جس میں ساری تفصیلات جاری کی گئی تھی کہ کیا کیا ہے پیسے خرچ ہوئے کس طرح ہوئے جس میں بتایا گیا تھا کہ عدالہ قاسمی کی جو تنخواہ تھی جو تنخواہ کے پیسے تھے وہ بنتے ہیں چار کروڑ بیاسی لاک چھالیس آزار تین سو سٹھ سٹھ روپے جتنا عرصہ وہ رہے ہیں پی ٹی وی میں چار کروڑ بیاسی لاک تیریباً پانچ کروڑ روپے تو ان کو تنخواہ کی مد میں جاری کیے گئے اس کے بعد اس کے علاوہ اسلام آدھے کورڈ نے اپنے فیصلے کے پیراگراف نمبر چھے میں لکھا ہے کہ سپریم کورڈ کے اس حکم پر کہ اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں ہاں یہ سوری یہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں اور ایک اور چیز بھی بتا دوں آپ کو ساتھ ہی ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ یہ ہو گئی چار کروڑ بیاسی لاک چھالیس ہزار تین سو ساٹھ روپے تنخواہ کی مد میں اور دیگر اخراجات جو ہیں وہ آپ کو بتا دوں پندرہ کروڑ بائیس لاک بیانوے ہزار تین سو ایک روپے جو ہے وہ اطاولہ قاسمی صاحب کو دیگر مرات میں یا ان کے کہنے پر یا ان کے ٹینئور میں جو اس طرح کے جو مشکوک تھے وہ خرچ کیے گئے فیصلے کے مطابق اطاولہ قاسمی جو ہے وہ بارہ لاکھ بارہ ہزار چھ سو تیس روپے واپس کرنے کو تیار تھے سپریم کورٹ میں اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ اطاولہ قاسمی سے مجموعی رقم انیس کروڑ اٹھتر لاکھ سٹھ سٹھ ہزار چارسٹو اکانوے روپے کا پچاس فیصد وصول کیا جائے گا کیونکہ وہ غیر قانونی عمل میں سب سے زیادہ فائدہ لینے والے ہیں اطاولہ قاسمی کو ذمہ داری ذمہ داری دینے کے عمل میں قانون کو نظر انداز کرنے کے وجہ سے پرویز رشید سے بیس فیصد وصول کیا جائے گا سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ وزیر خزانہ اس حق دار سے بیس فیصد اور فواد حسن فواد سے دس فیصد وصول کیا جائے گا کیونکہ فواد حسن فواد ایم ڈی پی ٹی بی کی تقرری کے لیے سمری قانونی طریقہ کار سے بھیجوانے میں ناکام ہوئے تھے انہوں نے وہ جو کمنین تھے ان کے خلاورزی کرتے ہوئے ایک مقصود شخصی جو ہے وہ سمری بھیجوائی تھی سپریم کورٹ نے فریقین کو دو ماہ کا وقت دیا تھا کہ وہ رضا کرانا طور پر یہ رقم قومی خزانے میں جمع کرا دیں عدالت نے لکھا عدالت نے کہا تھا کہ اگر یہ رقم جمع نہیں کراتے تو پی ٹی بی کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ قانونی طریقہ کار کے مطابق ان سے یہ رقم وصول کرے سپریم کورٹ نے فیصلے کے پیراگراف نمبر 36 میں نئے ایم ڈی پی ٹی بی کی تقرری کے حوالے سے حکومت کو دائیات جاری کی تھی کہ قانون کے مطابق پی ٹی بی کا کل وقتی ایم ڈی مقرر کیا جائے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے پیراگراف نمبر 37 میں عطاولہ قاسمی کی تقرری کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے قلعدم قرار دیا تھا عدالت نے قرار دیا تھا کہ عطاولہ قاسمی اس تنخواہ اور مراد کے حق دار نہیں تھے ان کو جو بھی تنخواہ اور مراد دی گئی ہیں وہ غیر قانونی تھی سپریم کورٹ نے قرار دیا تھا کہ اپنے روئیے کی وجہ سے اس فیصلے کے بعد عطاولہ قاسمی کسی بھی کمپنی کے ڈیریکٹر تائینات ہونے کے بھی اہل نہیں ہیں آئندہ کے لئے بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ کسی کمپنی کے ڈیریکٹر نہیں بان سکتے تاکہ یہ نہ ہو کہ مینہ صاحب کا یہی تھا نا کہ سپریم کورٹ نے ایم ڈی پی ٹی وی سے ہٹایا ہے ان کے دور میں نون لکھ کے لیکن ایک لئے اس وقت تو ان کا دور ختم ہو گیا تھا جب یہ فیصلہ جاری ہوا تھا لیکن پھر بھی کہ کل کو اگر یہ کہیں پہ بھی ان کو دوبارہ کہیں حکومت میں آتے ہیں تو اس طرح کے بندے ان کے فیوریٹ ہوتے ہیں جو ان کے پرانے خوشامدی درباری تبلچی ہوتے ہیں جو ان کے حق میں ان کی شان بیان کرتے ہیں تو آئندہ بارال ان کو کسی عدے پر نہیں لگایا جا سکتا عطاولہ قاسمی نے جو بھی انتظام اقدمات کیے وہ چیرمین کے در اختیار میں نہیں آتے تھے اس لئے ان کی جانب سے جاری کیے گئے تمام احکامات کل ادم قرار دیا جاتے ہیں کیونکہ وہ چیرمین کے طور پر ہی سارا کچھ کر رہے تھے اختیارات ایم ڈی کے استعمال کر رہے تھے سپرنگ گورڈ نے قرار دیا تھا کہ عطاولہ قاسمی کے بطور چیرمین اور ایم ڈی پی ٹی بھی تمام اقدامات غیر قانونی تھے اس لئے تمام فریقین عطاولہ قاسمی وزیر اطلاعات پرویز رشید وزیر خزانہ ساگڈار وزیراعظم کے سیکرٹی فوادر صنفواد سے انیس کروڑ اٹھتر لاکھ رپے کی رقم اسی تناسل سے وسیل کی جائے جس جو فیصلے کے پیرگراف نمبر پینتیس میں دیا گیا ہے سپرنگ گورڈ نے حکومت کو قانون پر سختی سے عمل کرتے ہوئے کل وقت ایم ڈی پی ٹی بھی لگانے کا حکم بھی دیا تھا اسلامبادہ گورڈ نے اپنے فیصلے کے پیرگراف نمبر چھے میں لکھا ہے یہ آخری پیرگراف ہے اس میں لکھا ہے کہ سپریم کورڈ کے اس فیصلے پر عمل درامت کے لیے پی ٹی بھی جانب سے یہ درخواستیں آئین کے آرٹیکل 187 کے تحت دائر کی گئی تھی جس میں پاکستان ٹیلیوین کارپوریشن کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ وہ یہ رقم قانون کے مطابق ریکوور کرے جب فری کین کے وقیل سے استفسار کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ہائی کورڈ صرف آئین کے آرٹیکل 188 کے تحت اپنے اختیارات استعمال کر سکتی ہے لیکن پی ٹی بی کی طرح کا کوئی بھی دوسرا محکمہ لینڈ ریبنیو ایکٹ انیس سو سٹھ سٹھ کی شک ایٹی ون ایٹی ٹو ایٹی تری ایٹی فور کے تحت ہی رقم ریکوور کر سکتا ہے اس حوالے سے انہوں نے سپریم کورڈ کے تین فیصلوں کے حوالے بھی دی ہیں اسلامباد ایک اوٹ نے قرار دیا ہے کہ ان فیصلوں کا جائزہ لینے کے بعد یہ درخواستیں اس اوبزرویشن کے ساتھ نپٹائی جاتی ہیں کہ یہ تمام درخواستیں ڈسٹک کولیکٹر اسلامباد کو بھیجوائی جاتی ہیں جو سپریم کورڈ کی طرف سے دی گئی ہدایات کی روشنی میں رقم کی ریکووری کے لیے قانون کے مطابق کروائی کرے گا عدالت نے ڈسٹک کولیکٹر اسلامباد کو ہدایت کی ہے کہ وہ تین ماہ میں عدالت میں اپنی رپورٹ جمع کرائے تو یہ ہے جناب کہ ان کو تین ماہ کے اندر اندر اور اگر یہ جمع نہیں کراتے تو کس طرح سے لیے جائیں گے یہ کسی ویڈیو میں اس کا پروسس بھی پوچھ کے آپ کے سامنے رکھوں گا یہ جناب ہے اس تقرری کا انجام جو میاں نواز شریف نے صرف عطاولہ قاسمی صاحب کو نوازنے کے لیے کی تھی تو بہرحال دیکھتے ہیں چیزیں کس طرح آگے بڑھتی ہیں کافی اور پولٹیکل ہیپننگز چال رہی ہیں ان پر نیکس ٹوڈیوز میں بات کریں گے ڈیل شیل کی باتیں ہیں نواز شریف صاحب کے واپسی کی باتیں ہیں مجھے اپنی دعوی میں یاد رکھیں اللہ حافظ